بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کی ہوا بن کر کرم کے پھول برساؤ چمن والو بہار جا فضا کی رتن ڈھل جاؤ طریق الجہاد مجاہد حافظ مصطفیٰ علیہ وسلم حافظ اللہ قدر پیش کر ادارہ الہر بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ و بعد جہاد کشمیر میں برسرے پیکار عزیز مجاہدین ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کشمیر کے میرے عزیز مجاہدین ساتھیو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ ہمیں ایک ایسے محاذ کے لئے چنا جس کی بشارت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح دی کہ حضرت سوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دو گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی آگ سے محفوظ فرمائیں گے یعنی جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے محفوظ کیا ہے ایک گروہ ان میں سے وہ ہوگا جو ہندوستان پر چڑھائی کرے گا یعنی ہندوستان میں جہاد کرے گا دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جہاد کریں گے میرے عزیز مجاہدین ساتھیو یہ بشارتیں ہی ہیں جو ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کرتی ہے اور ہمیں ایک عظم بخشتی ہے اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان بشارتوں کے ہم اصداق بنیں عزیز مجاہدین ساتھیو یہ تب ہی ممکن ہے جب ہم ایسے راستے کا انتخاب کر لیں گے جو راستہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عزیز مجاہدین باریو جب سے میں میدان میں آیا بہت سارے مجاہدین ساتھیوں سے میری بات ہوئی اور ہوتی رہتی ہے جب بھی میں نے کسی مجاہد ساتھی کو منحج شریعت یا شہادت کی دعوت دی تو انہوں نے کہا آپ کا منحج عین شریعت کے مطابق ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہماری بھی یہی نیت ہے یعنی ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کشمیر میں شریعت نافذ ہو اسی لئے ہم بھی لڑتے ہیں عزیز مجاہدین ساتھیوں یہ بات سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے صرف نیت ہی کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے عمل کی قبولیت کی جو شرائط شریعت نے بتائی ان کا ایک عمل میں ہونا لازمی ہے یہاں شریعت کا ایک اصول بھی سمجھ یہ کہ شرط مشروط سے پہلے ہوتا ہے جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی اسی طرح عمل کی قبولیت کی جو شرائط ہے وہ نہ پائی جائے تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے اس لئے ضروری ہے کہ جس اللہ کے عظیم کام میں ہم برسر پیکار ہے یعنی جہاد میں برسر پیکار ہے اس کی قبولیت کی جو شرائط ہے ان کو جان لیا جائے اور پھر اپنا محاسبہ کیا جائے کہ آیا میں ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جہاد کو کر رہا ہوں یا نہیں اس لئے جاننا ضروری ہے وہ شرائط ہے کیا عزیز مجاہدین ساتھیوں عمل کی قبولیت کی شرائط تین ہے اور یہ تینوں لازم بملزوم ہیں یعنی تینوں کا ایک عمل میں ایک ساتھ پایا جانا لازمی ہے اگر ایک پایا جاتا ہے ایک عمل میں دوسرا نہیں دو پایا جاتے ہیں تیسرا نہیں تو یہ عمل اللہ کے ہاں تب بھی مقبول نہیں ہوگا یعنی جب تک تینوں ایک عمل میں نہیں پا جائے تب تک اللہ کے ہاں یہ عمل مقبول نہیں ہوگا عمل کی جو قبولیت کی تین شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط ہے نیت یعنی ارادہ نیت کے معنی ہے ارادہ یعنی ارادہ ارادے کا درست ہونا نیت کا درست ہونا دوسری شرط ہے اخلاص اخلاص کے لغوی معنی ہے پاک صاف ہونے کے اور خالص ہونے کے ہیں اخلاص کی تعریف یوں کی گئی ہے الاخلاص تبری عن کل ما دون اللہ تعالی اخلاص یہ ہے کہ ہر ماں سوائے اللہ سے دل کو پاک کر لیا جائے اخلاص کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے جس سطح کی ہو جس شکل کی بھی عبادت کرے چاہے جہاد ہو یا جہاد کے بقیہ کام یا نماز وغیرہ اس کا دل اس عبادت اور عمل میں صرف اور صرف اس بات پر مطمئن ہو کہ میں یہ عبادت صرف اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالی مجھ سے راضی ہو جائے اپنے دل کو ہر قسم کی نفسانی ظاہری باطنی خواہشات سے پاک کرنے اور اپنی بندگی کو دنیا کے مفاد حتی کہ اپنے ہر عمل و عبادت کو جہاد کو جہاد میں اپنی حرکات و سکنات کو بلکہ اپنی زندگی کے ساری جہتوں کو ہر طرف سے ہٹا کر صرف اللہ کی رضا میں خود کو گم کر دینا اخلاص کہلاتا ہے اور یہ اخلاص اگر ایک جہاد کرنے والے کا نہ ہو تو شاہد ہی وہ حقیقی مجاہد ہوں انسان کو دنیا میں لانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور عبادت میں جان پڑتی ہیں اخلاص سے یعنی جس عبادت میں اخلاص نہ ہو وہ بے جان ہے اخلاص تمام عمال کی روح ہے جہاد میں اخلاص نہ ہو تو وہ جہاد کا عمل بے جان ہے کوئی اخلاص عبادات و عمال میں روح کی حیثیت رکھتا ہے ہر مجاہد کا مطمح نظر یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کر کے اس کی رضا کو حاصل کرے انت کا دخول انہیں نصیب ہیں اسی مقصد اصلی کے لئے اخلاص کہونا بہت زیادہ ضروری ہے اللہ تعالی کی ہاں عمال کا حسن معتبر ہے نہ کہ محض عمال کی کسرت اللہ تبارک و تعالی خود فرماتے ہیں سورہ ملک کی دوسری آیت میں یعنی میں نے موت اور زندگی کو پیدا اس لئے کیا کہ ہم تمہیں آزمائے تم میں سے بہترین عمال کرنے والا کون ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے عمال کے حسن کو جاشنے کا تذکرہ کیا کسرت کا نہیں یعنی عمال کی قبولیت اور اس پر عجر و ثواب کے حصول کے لئے اس میں روحانیت و اخلاص اور کیفیت کے اعتبار ہے نہ کہ محض تعداد قلت و کسرت کا اگر انسان کتنے ہی زیادہ عمال کرتا ہے لیکن ان میں اخلاص نہیں تو وہ عمل اس کے کسی کام کی نہیں اور ممکن ہے یہ عمل جو بغیر اخلاص کے وہ کر رہا ہے یہ شرک کے دائرے میں آ جائے کیونکہ انسان یا تو اللہ کے لئے کرتا ہے یا کسی اور کے دکھاوے کے لئے کرے گا دو ہی چیز ہے اگر اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو کامیاب فرمائیں گے یعنی یہ شخص کامیاب ہے اگر کسی اور کے لئے کر رہا ہے کسی اور کے دکھاوے کے لئے کر رہا ہے تو شرک ہے جیسا کہ علماء کرام نے لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں اخلاص سے خالی عمل کرنے والے سے کہہ دو کہ خمخہ اپنی آپ کو نہ تھکائے کیونکہ بغیر اخلاص کے عمل کرنے والے کی مثال اس مسافر کیسی ہے جو اپنے زادے راہ کی جگہ مٹی سے اپنی چادر بر رہا ہو کیونکہ اس طرح وہ خود کو فضول کام میں تھکا رہا ہے جس میں اسے کوئی نفع نہیں بعض اسلاف سے منقول ہے وہ فرماتے ہیں میرا دل یوں چاہتا ہے کہ مجھے اور کوئی مصروفیت نہ ہو تو میں لوگوں کو صرف اخلاص نیت کی تعلیم دینا شروع کر دوں کیونکہ بہت سے لوگ اس کی حقیقت نجاننے کی وجہ سے اپنے بڑے بڑے عامال ضائع کر بیٹھتے ہیں اخلاص کے موضوع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حادث ہے لیکن ان سب کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان میں موجود ہو زور زمر کی دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے یعنی ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے بس اللہ کی عبادت کیجئے فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصَ اللَّهُ الدِّينَ اس عبادت کو اسی کے لئے خاص کرتے ہوئے اور یہی شہادت لا الہ الا اللہ کا تقاضہ ہے کہ عامال صالحہ میں اس کے لئے اخلاص اپنایا جائے عمل کی قبولیت کی جو تیسری شرط ہے وہ ہے صدق یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قرآن و سنت کی اتباع اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بِرْحَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور یہ یعنی یہود اور عیسائی کہتے ہیں جنت میں سوائے یہود اور عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا یہ محض ان کی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ محض ان کی آرز ہوئے ہیں اب ان سے کہیے اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو قُلْ هَاتُوا بُرْحَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ آگے فرماتے ہیں کیوں نہیں قائدہ یہ ہے جو شخص بھی اپنا روح اللہ کے لئے جکا دے بلا من اسلام وجہو للا کیوں نہیں جو شخص اپنا روح اللہ کے لئے جکا دے وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُوَ عَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اور وہ نیک عامال کرنے والا ہو فَلَهُوَ عَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اسے اپنے عجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ کیوں نہیں جس نے اپنا جہرہ اللہ کے لئے جکا دیا یہ اخلاص ہے اور یہ فرمان ہے وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ احسان کرنے والا ہو یہ تیسری شرط ہے اس کا معنی ہے مطابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ ہر وہ عمل جس میں مذکورہ شرائط نہ پائے جائے وہ باطل ہے اللہ کے یعنی عمل میں اگر ذرہ برابر بھی شرک آجائے وہ عمل اللہ کے مقبول نہیں اسی طرح اگر دیداد کی ملاوٹ ہو جائے وہ بھی اللہ کے مقبول نہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ یعنی جس کسی نے کوئی عیسہ عمل کیا جس پر ہمارا عمر نہ ہو وہ مردود ہے یعنی کوئی بھی بدنہ عمل کرے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئے طریقے سے ہٹ کر کرے وہ عمل اللہ کے مقبول نہیں ہوگا ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ احدث فی عمرنا جس کسی نے ہمارے اس عمر دین میں کوئی نئی بات اجاد کی جو اس میں نہ تھی وہ مردود ہے یعنی کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی عمل کرتا ہے جو شریعت میں مشروع ہے لیکن اس عمل میں ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جو شریعت میں مشروع نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ رَدٌ اس کی عمل اللہ کے قبول نہیں ہوگی بس جان لیجئے کتنی ہی انسان کی نیت اور ارادہ اچھا کیوں نہ ہو اگر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع قرار نہیں دیا فرمایا تو وہ بیدعت ہے اور کرنے والے کی طرف مردود ہے اس کے موں پر مار دی جائے گی اس میں اسے کوئی چیز بھی شرف قبولیت حاصل نہیں کر پائے گی یہی شہادت ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اتباع و اقتداء کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا اسے ترق کیا جائے اب جو شخص اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑتا ہے لیکن نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور نہ پیروی کرتا ہے نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لایہوی شریعت کے تابع فرمان ہے بلکہ بدعات و محدثات پر عمل پیرا ہے تو ایسے شخص کی یہ شہادت صحیح نہیں ہے جیسے کوئی شخص اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے پھر شرک بھی کرے تو اس کی شہادت لا الہ الا اللہ صحیح نہیں اس طرح سے اگر آپ گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے لیکن آپ کی لایہوی شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں اور بدعاتی اور منحرف لوگوں کی اقتداء کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے بدعاتی اور منحرف لوگوں کی اتباع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا جو ایک مجاہد کی شان نہیں مجاہد کی شان یہ ہے جو جان دیتا ہے لیکن شریعت کے اصول و قوائنین کو ترق نہیں کرتا وہ اسلحہ کی قربانی دیتا ہے جو ایک مجاہد کا زیور ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لایہوی شریعت کے مقابلے میں کسی خفیہ ادارے کی غلامی قبول نہیں کرتا اس کی مثال شہید ابو دجانہ شہید حارون عباس رحمہم اللہ کی شکل میں آپ کے سامنے ہے انہوں نے مٹنا گوارہ کیا انہوں نے اسلحہ کی قربانی دی لیکن شریعت کے راستے کو چھوڑ کر جس کی وجہ سے وہ پہاڑوں سے ٹکرانے والے بن گئے عزیز مجاہدین ساتھیوں جب آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عظم کیوں بخشا تو آپ کے ذہن میں خود بخود یہ آئے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہے یعنی وہ اللہ سے محبت کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ پہاڑوں سے ٹکرانے والے عظائم اپنے اندر لے ہوئے تھے اللہ کی محبت منحصر ہے اللہ کی محبت منحصر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں قل انکم تم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ویغفر لکم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کر اللہ بھی تمہارے ساحت محبت فرمائیں گے یعنی جو شخص بھی اللہ سے محبت کرنے کا دعوے دار ہو اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے تاکہ وہ اپنے دعوے میں سچا ثابت ہو ہم میں سے کون نہیں کہتا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے ہم میں سے ہر ایک مجاہد یہی کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے لیکن اللہ سے اگر محبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجئے میرے عزیز مجاہد انباریو اللہ کی محبت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنے جہاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوہی شریعت کے مطابق کرے جو شخص بھی اپنے کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوہی شریعت کی اتباع کرتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں اور یہی مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالی بندے سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرے اسے گبرانے کی کیا ضرور ہوتی کیونکہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتے بلکہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں اور مجبور ہو جاتی ہیں گھٹنے ٹیکنے پر یہاں ہمارے سامنے افغانستان اور سومالیہ کی مثال ہے یہاں میں ایک مثال پیش کرتا ہوں ہم جہاد میں آ کر مجاہدین کا ساتھ کفار کے خلاف کیوں دیتے ہیں کیونکہ ہمیں مجاہدین سے محبت ہے اور کفار سے نفرت اسی طرح اللہ جسے محبت کرتے اسی کا ساتھ دیں گے ان لوگوں کے مقابلے میں جن سے اللہ تبارک و تعالی نفرت کرتے ہیں یقینا یا جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان مجاہدین سے محبت کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون ہے کہ جو بھی شخص اللہ کی لائے ہوئی شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے لائی ہوئی شریعت کے عمل پیرا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں عزیز مجاہدین ساتھیوں ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جہاد کو جاری رکھنا لازمی ہے یہ تمام شرائط لازم و ملزوم ہے یعنی ان مذکورہ شرائط کا ایک عمل میں ایک ساتھ پایا جانا لازمی ہے ورنہ یہ عمل اللہ کیا مقبول نہیں ہوگا اگر ایک پایا جاتا ہے دوسرا نہیں تب بھی عمل قبول نہیں اگر دو پایا جاتا ہے تیسرا نہیں تب بھی عمل قبول نہیں یعنی اگر آپ کی نیت کتنی ہی درست ہے لیکن نیت عمل میں اخلاص نہیں ہے عمل میں صدق نہیں ہے تو یہ عمل اللہ کیا مقبول نہیں اگر دو پایا جاتا ہے تیسرا نہیں یعنی اگر آپ کی نیت بھی درست ہے اور اخلاص بھی آپ کے اندر ہے لیکن صدق نہیں ہے تب بھی عمل اللہ کیا مقبول نہیں ہے ان تینوں کا ایک ساتھ پایا جانا ضروری ہے یعنی ایک عمل میں آپ کے جہاد میں نیت بھی درست ہو آپ کی اخلاص بھی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کے مطابق آپ جہاد کر رہے ہوں تب یہ عمل اللہ کے آن مقبول ہوگا اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایک بندے کی نیت بہت پختا ہے دہلی جانے کی لیکن گاڑی پکڑی ہے یوپی کی حیدر آباد کی یا کسی اور جگہ کیا وہ پہنچے گا بالکل بھی نہیں اگر ایسا بندہ دہلی پہنچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے دہلی کی ہی گاڑی پکڑی صرف نیت سے ہی نہیں چلے گا اسی طرح میرے عزیز مجاہدین ساتھیوں نیت کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے اگرچہ آپ کی نیت کتنی ہی اچھی ہے اگرچہ آپ کی نیت یہی ہے کہ کشمیر میں شریعت کا نفاظ ہو تو ہمیں شریعت کے نفاظ کے لئے شریعت کے راستے کو ہی اپنانا ہوگا تب ہی یہ مقصد حاصل ہوگا صرف نیت ہی سے کام نہیں چلے گا ذہن میں رکھئے کہ صرف نیت ہی سے کام نہیں چلے گا ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جہاد کو جاری رکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے آن اس کا یہ عمل یعنی جہاد فی سبیر اللہ قبول ہوگا دوسرا فائدہ یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس جہاد کرنے والے کے ذریعے سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت فرمائیں گے کیونکہ جس شخص نے بھی آج تک آپ تاریخ اٹھا کر دیکھئے جس شخص نے بھی آج تک اپنے جہاد کو شریعت کے مطابق کیا شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد و نصرت فرمائی ہے ہمارے سامنے افغانستان کی مثال زندہ ہے انہوں نے اپنے جہاد کو شریعت کے مطابق کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے سے امت محمد یعنی افغان قوم کی مدد و نصرت فرمائی تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ان مجاہدین کو گمراہی سے بچا لے گا چاہے ان کے خلاف کتنے ہی شک و شبہات فیلائے جائے کتنے ہی پروپیگنڈے کیا جائے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس مجاہد کو یعنی جو شرائط کو مدد نظر رکھتے ہوئے اپنے جہاد کو کر رہا ہے اس کو محفوظ فرمائیں گے گمراہی سے گمراہی سے اس لئے محفوظ فرمائیں گے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جس شخص نے بھی کبھی کی ہے کسی زمانے میں کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اسے کبھی گمراہ نہیں کیا چوتھا فائدہ یہ ہوگا زمین و آسمان کی مخروط اللہ کے اس مجاہد کے ساتھ اللہ تعالی کی حکم سے محبت کریں گی یعنی جب اللہ تبارک و تعالی خود محبت کر رہے ہیں ایسے بندے کے لئے جو عین شریعت کے مطابق اپنے عمل کو کر رہا ہے تو ظاہر ہے ہر بندہ اللہ تبارک و تعالی کی ہر مخلوق اس سے محبت کرے گی دنیای و مصاب میں ان مجاہدین کے لئے آسانی کی راہ پیدا کر جائے گی جو اپنے جہاد کو شریعت کے تابع کرتے ہیں جنگ بدر میں صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثال ہمارے سامنے ہے جنگ بدر میں صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فتح کیوں ملی اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے جہاد کو جاری رکھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا یا صحابہ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہ ہوا جو بھی کام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ نے کیا اللہ تبارک و تعالی کی حکم کے مطابق کیا یہی وجہ تھی امام المفسرین حضرت ابو حیان رحم اللہ لکھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فتح میری یقین مانی آج بھی کوئی شخص اس طرح جهاد کو جاری رکھے گا ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جهاد کو جاری رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اسباب کی قلت کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو فتح نصیب فرمائیں گے جس طرح مجاہدین افغانستان کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح نصیب فرمائیں یا سومالیا کے مجاہدین کو فتح نصیب فرمائیں آج بہت سارے علاقے مجاہدین کے قبضے میں ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اپنے جهاد کو کیا عزیز مجاہدین ساتھی و یقین مانیے اگر ہم بھی ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائیں گے عزیز مجاہدین ساتھیو آزاد جهاد کا راستہ ہی شریعت کے نفاظ کا راستہ ہے اس راستے کو مضبوط بنائیے اس جهاد کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائیے ان مجاہدین کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائیے جنہوں نے اس آزاد جهاد کی بنیاد رکھی اور جو اس آزاد جهاد کے صفو میں شامل ہے یقین وہ کمزور ہے آلات اسباب ان کے پاس یقین کم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اسباب کی قلت کے باوجود بھی نصرت ادا فرمائیں گے کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ حق ہے ان وعد اللہ حق اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ حق ہے اس لئے آئیے آزاد جهاد کے صفو کو مضبوط کیجئے آزاد جهاد کے صفو کو مضبوط کیجئے اور بنیان مرسوس بن جائیے کفار کے خلاف بنیان مرسوس بن جائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شراط مستقیم پر گھامزن رکھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين خضا ہے ہر طرف سیاد ہے سازش کے جالے ہیں سبھی ہیں منتظر اے پنچیوں تم تب پھسل جاؤ خضا ہے ہر طرف سیاد ہے سازش کے جالے ہیں سبھی ہیں منتظر اے پنچیوں تم تب پھسل جاؤ